اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عامدور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ خداوند مطال مکان نہیں رکھتا اور کسی خاص جہت یا خاص سمت میں بھی نہیں ہے تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں خداوند مطال بے شک مکان نہیں رکھتا کیونکہ مکان کا ہونا ضرورت اور محدودیت کی علامت ہے اور خداوند مطال غانی یہ مطلق ہے اسے کسی چیز اور کسی شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا ہر جگہ ہر شخص اور ہر چیز میں ہے جس طرح کے سورہ باکرہ کی آیت نمبر 115 میں ہے جس طرف بھی رخ کروگے وہیں خدا ہے اس سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ قبلہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس سمت میں خدا ہے لہٰذا قبلہ کا فلسفہ خدا کی طرف رخ کرنا نہیں ہے کیونکہ خداوند مطال کی کوئی خاص جہت نہیں ہے ایک اور آیت میں ہے سورہ فسیلت آیت نمبر 54 وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے خدا کی کوئی جہت نہیں ہے لیکن ہم انسان اپنی مادی اور معنوی حیات میں جہت کے محتاج ہیں اور قبلہ پوری تاریخ میں مسلمانوں کی جہت تعین کرتا ہے اور کر رہا ہے اگر یہ فرض کریں کہ نماز بغیر قبلہ رکھو تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا ہر شخص کسی نہ کسی سامت نماز پڑھے گا اور یہی چیز باعث ہوگی کہ کچھ لوگ جہت کو ترجیح دیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے مثال کے طور پر کچھ لوگ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تو کچھ لوگ مغرب کی طرف نماز پڑھتے اور کچھ لوگ شمال کی طرف تو کچھ لوگ جنوب کی طرف یہ موضوع خود ہی تفرقہ اور اختلاف کا باعث ہوگا جبکہ اس وقت نماز صفوف کو ایک کرنی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جیسے خانہ توحید اور یکتہ پرستی کے دائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحیدی دعوت کے مرکز اور ان کی محلے پیدائش کی طرف متوجہ ہونا روی زمین پر سب سے پہلے عبادت خانہ کی طرف متوجہ ہونا مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا معاشرہ قبول کرنے کا جذبہ ایجاد کرنا اور مسلمان واسلامی معاشرہ میں الفت قائم کرنا اسلامی معاشرہ میں ثقافتی استقلال کو قائم کرنا اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فارجہم محلہ سلی علی محمد ورہان موسیقی